تو بجلی بار ہم نے فیل کمپیٹ کر دیا تھا فیل کا جو معروف والا پارٹ ہے اور مجھول والا پارٹ ہے مطلب فیل ماضی معروف اور فیل ماضی مجھول یہ ہم نے دونوں کمپیٹ کیا تھا فیل ماضی معروف کے اندر آپ نے دیکھا کہ فیل جو ہے اس کی پیچھان یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے پہلا حرف پہ زبر آپ کو دکھ رہا ہے اور آخری جو حرف ہے اس کی حرکت جو ہے نا وہ بدلتے رہتی ہے جیسے سیغہ بدلتا ہے اگر واحد کا سیغہ ہے تو یہاں پہ زبر آیا ہے تسنیہ کا آیا ہے تو زبر گھاتے کے کلیف بھی آیا ہے جمعہ کا سیغہ ہے تو واو آیا ہے پیش لگ کے واو آیا ہے پھر یہاں پہ واحد مونس ہے تو یہاں پہ زبر لگا سات میں تا بھی آئے تائے تانس getanis بول سکتے آپ اس کے بعد تسنیہ میں آپ تا گھاتے کے کلیف بھی دیکھ رہے ہیں یہ علیف علیف تسنیہ کی پیچھان ہے پھر اس کے لئے یہاں پہ نون لگا ہوا ہے یہ سب شکلیں جو بدل رہی آخر کے فیل کے آخری حصے میں جو بدل رہی ہے یہ فیل کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ یہ کون ہے مطلب یہ واحد مذکر ہے کہ واحد مولنس ہے یا متقلم ہے کہ یہ مخاطب یا حاضر ہے تو اس طریقے سے یہ فیل کے سامنے ادھر والے جو ہے رین اپ لیفٹ سائیڈ میں مطلب آخر حصے میں جو ہے حرکت جو چنجس ہو رہی ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ فیل کس کے طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کے شروع کے حصے کا جو پہلا آلفابیٹ ہے وہ آلفابیٹ کو دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ معروف ہے کہ مجہول ہے اور معروف کا ایسا ہے کہ یہاں پہ زبر آئے گا لیکن مجہول میں ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کو فعیلہ کے وزن پہ چاہے گا یہ فعیلہ یہاں پہ لکھا میں نے فعیلہ تو پہلا آلفابیٹ پیش ہوگا اس کے بعد والا زیر لے گا یہ بیچ والا آلفابیٹ کا جو ہے اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے فکس جس کو ابھی اپنے کورس میں جس کو ہم ڈسکس کریں کہ یہاں پہ زیر کب آئے گا زبر کب آئے گا لیکن مجہول کے لئے یہ ساتھ زور ہے کہ یہاں پہ پیش کے بعد فالوڈ بائی زیر پیش کے بعد زیر آیا فعی کے آواز آگئی شوری فوتی اور روزی اور اس طرح کے اگر آتا ہے تو سمجھے نا مجہول ہے اور اگر یہ اگر تھوڑا اس کے ایڈوانس لیول کا اگر فیل ہے مطلب یہ اس میں سین پہ جزم آ رہا ہے یہاں پہ تو اس میں جزم پہ حرکت نہیں ہے تو آگے جس میں حرکت ہے اس پہ زیر آ جائے اس کے بعد ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ جو پیشانہ یہ مجہول کی پیشانہ ہوتی ہے اور فیلے اس میں آپ دیکھوں گے معروف کے اندر فیلے معروف کے اندر بیچ والا الفابیٹ جو ہے وہ کبھی زیر لے رہا ہے کبھی زبر لے رہا ہے کبھی بیچ میں پیش لے رہا ہے تو اس زیر زبر پیش یہ لیتے رہیں گے بیچ والا الفابیٹ لیکن شروع والا جو ہے وہ اگر زبر لے رہا ہے تو وہ معروف ہے اور اگر وہ پیش لیتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد والا کیا لے رہا ہے اس کے بعد والا اگر زیر لے رہا ہے تو پھر یہ مجہول ہو جائے گا مجہول مطلب اس کو بولتا ہے جس کے اندر فائل کا پتہ نہ ہو کون کام کر رہا ہے پتہ نہیں کتبہ کتبہ لکھا گیا یا لکھی گئی تو کوئی کتاب ہے جو لکھی گئی کتبہ کتبہ لکھی گئی لیکن کس نے لکھا فائل کون ہے لکھنے والا پتہ نہیں لیکن یہاں پہ اوپر میں کتبہ مطلب کسی نے لکھا ہے اب لکھنے والے کا علم ہے کہ اس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے واحد مذکر غائب اس ایک آدمی نے لکھا ہے یہ کتب کتبتہ اگر ہے تو آپ ایک آدمی نے لکھا ہے تو یہاں پتہ ہے کون لکھ رہا ہے لیکن یہاں پہ اس میں جو ہے پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے یہاں پہ کون لکھا جا رہا ہے کس پہ کام ہو رہا ہے وہ پتہ ہے لیکن کون کام کر رہا ہے وہ پتہ نہیں اس لئے اس کو مجھول کہتے ہیں جس طرح سے ماضی کا ہے اس طرح سے مزارے کا بھی ہے مزارے کے اندر معروف مطلب یہاں پہ فائل پتہ ہے کون ہے یہاں پہ فائل ہے وہ ایک آدمی واحد ہے مذکرگاہ ہے وہ ایک آدمی یہاں پہ وہ دو آدمی ہے وہ سب آدمی یہاں پہ وہ ایک عورت وہ دو عورت ہیں اور یہ وہ سب عورت ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ اپنے پتہ ہے کہ یہاں پہ کون فائل کر رہا ہے کون فائل ہے اس لیے اس کو معروف کہتے ہیں معروف مطلب عرف پچھان ہے اور مجھول میں اس کی پچھان جو ہے ظاہری شکل اس کی یہ رہے گی کہ پہلے اس میں الفا بیٹ پہ پیش رہے گا بعد والے پہ زبر رہے گا پہلے والے پیش رہے گا بعد والے پہ زبر رہے گا اور یا تا علیف نون ان میں سے کوئی اگر شروع میں آ جائے تو سمجھ جانا مزارے ہیں آپ دیکھو مزارے کے اندر یا تو شروعات ہو رہی ہے یا سے یا شروعات ہو رہی ہے تا سے یا تو شروعات ہو رہی ہے علیف سے یا ہو رہی ہے نون سے تو اگر اس طرح سے شروعات ہو رہی ہے فیل کی تو سمجھ جانا کہ یہ مزارے ہیں مزارے مطلب فیوچر یا پریزنٹ ٹنس ہے ٹھیک ہے پریزنٹ یا فیوچر ٹنس ہے اور اگر اس کے شروع کے اندر الفہ بیٹ اگر یا پہ زبر ہے تو یہ سمجھ جانا معروف ہے اور اگر اس کے اوپر پیش آ جائے تو پیش آنے کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد والا جو ہے اس پہ کیا ہے اگر اس پہ پیش آ جائے اس کے بعد والا جو ہے متحرک بات والا تا ہے یا کے بعد متحرک کون ہے تا ہے متحرک مطلب جس پہ حرکت ہو حرکت ہے زیر زبر پیش میں سے کچھ ہو اور یہ کاف کے اوپر کیا ہے کاف کے اوپر ہر حرکت نہیں ہے یہ متحرک نہیں ہے یہ ساکین ہے ساکین مطلب اس پر کچھ بھی نہیں ہے نہ زہر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے تو یا کے بعد جو بھی متحرک آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے ہم اگر یا کے اوپر پیش ہے تو بعد والے کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے اگر یا کے اوپر پیش ہے اور بعد والے پر زبر ہے سمجھ دینا مجھول ہے یا کے اوپر پیش ہے اور بعد والے پر زبر ہے سمجھ دینا مجھول ہے یہ مجھول مطلب جس میں فیل کرنے والے کا پتہ نہ ہو کون ہے فائل فیل کرنے والے کو فائل بولتے فائل کا علم نہ ہو تو سمجھ لینا مجھول ہے تو یہ ہم نے پڑھا تھا میں ریویزن کر دیا اس کا اب ہم پڑھنے والے اس کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی کا وہ ہے فیل امر اور فیل نہیں نوڈس میں نے کسی کوپی کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو رینیم کر دیں گے پھر لیکچر نمبر ٹونٹی 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 فور ہو جائے ٹھیک ہے فیل فیل امر فیل امر وہ نہیں فیل امرو نہیں یہ فیل امرو نہیں مطلب یہ جس میں کام کرنے کا حکم دینے کا ہے اور کام کسی چیز سے منع کرنے کی بات اگر آئیت سمجھ لے فیل امرو یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے امر کہتے ہیں اور حکم دینے کو اور نہیں کہتے ہیں منع کرنے کو اب عمر بنتا کیسے نہیں بنتا کیسے تو یہ بنتے ہیں مزارے سے مطلب یہ بنتے ہیں made from مزارے بنتے ہیں مزارے سے یہ بنتے ہیں مزارے سے مزارے میں آپ کا سامنے لکھئے تھا مزارے کہاں سے لکھوں اب یہ پورے لکھا ہوا ہے اپنے بس تھا پیٹن اس کے اندر کوپی کر لیتے ہیں یہ ٹیبر ہی کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو چینجز ہیں وہ کر لیں گے جیسے یہ یک توبو اس سے بنے گا کیا بنے گا اس سے عمر مطلب آپ کسی کو بولنا ہے لکھ کیسا بولیں گے لکھ اس کے لئے ہم کیا کریں سب سے پہلے تو یہاں سٹارٹنگ کا اس کو یا زبر ہے اس کو گائب کر دیں گے پہلا کام دوسرا کام کریں گے اس کے آخری حصے کو جو ہے جزم دے دیں گے فیل کو جزم دینا پڑتا ہے مزارے کو جزم کی حالتیں پہنچ دینا پڑتا ہے جزم کی حالت جیسے ہم نے اس میں پڑا ہے حالت پڑے اسم کے اندر ٹین حالتیں پڑے ہم نے جیسے ہم نے تینا پڑے حالتیں میں آپ کو دھیرے دھیرے سمجھا دوں گا ابھی ہم نے جو فیل پڑے ہیں اب تک جتے بھی پڑے ہیں فیل کہا پڑے ہیں اس کے پہلے چلو کیا تھا نا فائل یہ چپٹر یہ پورے فیل کا چپٹر ہے ہم نے یہاں سے پڑا ہے فیل جتے بھی فیل ہم نے یہاں لکھے ہیں سارے کے سارے رفع میں ابھی پورے فیل کہا ہے میں کون سی حالت میں ہے رفع کی حالت میں ہے لیکن جب ہم ان کو عمر کی حالت میں پہنچانے والے یعنی فیل عمر بنانا چاہ رہے ہیں تو فیل ہوں گے یہاں پہ جزم کی حالت میں یہاں پہ جو ہے فیل جو ہے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوں گی جزم کی جزم کی حالت اور جو فیل جزم کی حالت میں پہنچ جا اس کو بولتے ہیں مجزوم جیسے رفع میں جائے تو مرفو نصب میں جائے تو مرفو اور جزم میں جائے تو مجزوم مجزوم تو سب سے پہلا کام عمر بنانے کیلئے کیا کریں گے جو یاتا علیف نون جو شروع میں آتے ہیں ان کو ان کو ہٹائیں گے سب سے پہلا کام وہ کریں گے یہ ہٹا دیں گے یہاں سے بھی ہٹا دیں گے کاف بھی آٹ گیا پریتہ علیف یہ ہٹ جا رہا ہے پریتہ بھی ہٹ جا رہے اور علیف بھی ہٹ جائے گا یہاں کا اور نون بھی ہٹ جائے گا اب یہ اس کو پڑھیں گے کیسا اس کو پڑھیں گے کیسا کاف پہ جزم ہے پڑھنے کے لئے کچھ ہے نہیں تو میں نے بتا جائے تھا حمزت الوصل کا کام ہوتا ہے ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے حمزت الوصل حمزت الوصل یہاں پہ آ جائے گا یہ علیف یہاں گیا حمزت الوصل ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے علیف تھا اور اب جو یہاں پہ کون آ گیا پہلے حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل تو اس کے اوپر کچھ بھی حمزت نہیں لکھیں گے اس کے پہلے یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کو یہاں پہ ہم نے لکھا تھا حمزت الوصل پہلے یہاں پہ یہ تھا دیکھو میں نے اس کو ہٹا کے اب لگا دی یہاں پہ علیف حمزت الوصل تو پہلے تو شروع کا یادہ علیف نو نڈائیں گے اس کے پہلے پڑھنے کے لئے آسان کرنے کے لئے اس کو حمزت الوصل لگائیں گے اب حمزت الوصل کے اوپر کیا لگائیں گے زیر زبر پیش میں سے کیا لگیں گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تا کی اوپر کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تا کی اوپر کیا ہے اب اس کو آپ کو یاد اٹھنا پڑے گا میں یہاں پہ انگلیش میں لکھ جاتا ہوں کہ حمزت الوصل کے اوپر جو ہے پیش آئے گا پیش آئے گا کب جب جب اس کو نا آئے اس کو وہ تا جو ہے اس کو جو سا لکھ لیں گے بکن اس سر پڑھایا نہیں آپ کو جب آئین کلیمہ آئین کلیمہ آئین کلیمے آئین کلیمے پہ پیش ہوگا یہ فارمولہ ہے کیا فارمولہ ہے حمزت الوصل کے اوپر پیش آئے گا یعنی یہاں پہ پیش آئے گا حمزت الوصل کے اوپر کب جب آئین کلیمے پہ پیش ہوگا آئین کلیمہ کون سا ہے یہ بیش والا آئین کلیمہ کیوں بول رہا ہم ان کو کیونکہ یہ فارمولہ ہے اس کے اوپر ناپو اس کو اوپر ناپو اس کو وزن رکھے دیکھو اس میں سب سے پہلا کاف ہے وہ فار کے جگہ پہ ہے تا جو ہے وہ آئین کے جگہ پہ ہے با جو ہے وہ لام کے جگہ پہ ہے اس لئے کاف کو کہا بولیں گے کاف جو ہے فار کلیمہ ہے اور تا جو ہے وہ آئین کلیمہ ہے اور با جو ہے وہ لام کلیمہ ہے تو جب بھی ہم کسی فیل کو بولیں گے تو ہم اسی کے وزن پر بولیں گے فعالہ کے وزن پر تو میں آئین کلیمہ بولا آئین کلیمہ مطلب یہ بیچ والا آئین کلیمہ مطلب بیچ والا بیچ والا کون ہے تا ہے تو تا کی اوپر کیا ہے پیش ہے تا کی اوپر اگر پیش ہے تو علیف پیش ہوگا تا کی اوپر اگر پیش ہے تو علیف کے اوپر پیش ہوگا ٹھیک ہے حمدت الوصل کے اوپر پیش آئے گا جب آئین کلیمے پیش ہوگا ورنہ زیر آئے گا ورنہ زیر آئے گا common formula زیر گا ہر جگہ زیر لگے گا سوہ ایک حالت میں جب آئین کلیمے پر پیش ہوگا آئین کلیمے پر اگر پیش ہے تو پیش آئے گا نہ تو زیر آئے گا ٹھیک ہے سمجھ گیا سمجھ گیا یہ تر سے سمجھ گیا آئین کلیمے میں زیر ہوں گا تو آگے والے میں بھی زیر آئیں گا کہہ میں سر اگر آئین کلیمے پر زیر ہوں گا تو پہلے والے حمزت الوصل میں بھی زیر آئیں گا آئین کلیمے پر اگر زیر ہوں گا تو حمزت پر زیر آئیں گا آئین کلیمے پر زبر ہوں گا تب بھی بھی حمزت پر زیر آئیں گا آئین کلیمے پر پیش ہوں گا تو پیش آئیں گا تو پیش پر پیش ہے باقی ہر حالت میں زیر ہے اچھا باقی دو حالتیں گنسی زبر اور زیر والی ہے اگر تاکہ اوپر زبر ہوتا تو یہاں پہ زیر آتا علیف پہ تاکہ اوپر زیر ہوتا تب بھی زیر آتا صرف یہ پیش والی حالت پہ پیش ہے تو میں نے اس کو ایسا لکھایا کہ اگر پیش ہو تو پیش ہے ورنہ زیر ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ چاہے تو تینوں کو الگ لی سکتے آپ لیا چاہے تو تین حالت تین سنٹنس میں لی سکتے کہ اگر این پہ پیش ہے تو یہاں پیش ہوگا دوسرے سنٹنس میں لکھو آئین پہ اگر زبر تو یہاں زیر ہوگا پھر لکھو آئین پہ زیر ہے تو یہاں زیر ہوگا میں نے اس کو ایک سنٹنس میں لکھ دیا کہ اگر تاکہ این کلیم پیش ہے تو پیش ہوگا ورنہ زیر ہوگا جی ٹھیک ہے اب اپنے حساب سے آپ نے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ پہلا فورمولی کا پہلا اسٹیپ تھا کہ ہم نے یہاں پہ جو یا تھا علیف نون تھا اس کو ہٹا دی ہے اس کے جگہ پہ ہم نے لگا دی ہے علیف حمزہ اور اس کے اوپر جو حرکت تھی اس کا فورمولا بتا دیا میں نے آپ کو یا این کلیم پیش نکلتا دوسری چیز فیل کو جزم کریں گے جزم کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دم بیسک حالت میں ہو جیسے بیسک حالت مطلب یہ ہے بیسک حالت اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں ہے یہ بھی ایک دم بیسک حالت میں ہے یہ بھی ایک دم باقی آگے کچھ بھی ایڈیشنل نہیں ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے اس میں بھی آگے کچھ نہیں ہے اور ہاں اس میں بھی تو کچھ نہیں ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے اس میں بھی باقی آگے کچھ نہیں ہے باقی سب میں آپ دیکھو باقی آگے یہاں پہ علیف نون ہے باقے بعد واؤ نون ہے یہاں پہ باقے بعد پھر علیف نون ہے باقے بعد نون زبر ہے باقے علیف نون ہے واؤ نون ہے ٹھیک ہے علیف نون ہے اور یہ نون زبر ہے یہ ساری چیزوں میں ایڈیشنل کچھ نہ کچھ ہے باقی سب بیسیک ہے جیسے یہ بیسیک ہے ٹھیک ہے ان کو میں اگر ہائیلیٹ کروں تو یہ بیسیک ہے یہ بیسیک ہے یہ علی بیسیک ہے یہ بیسیک قدم ہے اور یہ بھی بیسیک ہے باقی سب میں کچھ نہ کچھ ایڈیشنل ہیں ان بیسیک والوں کو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر جزم کی حالت دکھائیں گے جزم سے جزم جزم سے دکھائیں گے یہاں پہ جزم آئے گا 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 اور یہاں بھی جزم آئے گا اب باقیوں کو کیا کریں گے باقیوں کا جو نون تھا ان کو گائب کر دیں گے باقیوں کا نون ڈیلیٹ کر دیں گے دیکھو یہاں اس کا نون کا ڈیلیٹ اس کو تھوڑا لگ رنگ سے دیتا ہوں میں اس کو رنگ دیتا ہوں میں آرنج اس کو دیتا ہوں آرنج اس کو دیتا ہوں آرنج یہ بھی آرنج یہ بھی آرنج اس کو بھی آرنج اور اس کو بھی آرنج یہ مونس جمع جہا ہوتی نا کچھیں گا بڑا کرتی اس کے ان کو تھوڑا ڈینجر رنگ دیتا ہوں یہ لال رنگ اب یہ اس میں کیا کرے رہernے ہیں degree taking other ایک اب یہ اس میں کیا کرنے ہیں پہنے ہاں پر اس کی اندر کیا ہوگا اس میں اس کا کا کاعقدہ یہ ہے کہ نون جو ہیں نہو گائے ہو جائیں گا بس جس اس کا کیا ہوں گا اس میں نون گیا ہو جائے گا اس کا بھی نون گیا ہو جائے گا اس کا بھی نون جائے ہو جزم کی حالت بہتہ نون گیا ہونا ٹھیک ہے اب منز جمع ہو گئی تو ہن پر اثر نہیں ہوتا یہ اپنی بی اثر رہتے ایسی رہیں گے یہ ٹھیک ہے اور علیف کے اوپر پیش لگا ہے سب کے اوپر علیف کے پیش لگیں گا وہ بھی یاد اٹھنا ہے علیف پہ پیش رہے گا یہ علیف پہ پیش مذکر حاضر کی جمعہ میں نون نہیں ہٹایا ہاں یہ رہ گئے بھول گیا اب یہ جہاں سے واو اس میں ایک اور رول رہ گیا یہ واو جہاں پہ آتا ہے جزم کے ساتھ میں یہ واو آتا ہے جزم کے ساتھ میں تو یہ کہیں مغالت آگے واو کے بعد جو کوئی اگلا الفابیٹ سمجھ لو ایسا شروع ہو رہا جو جھوڑتا نہیں ہوگا کونس الفابی جھوڑتا نہیں ہے چلو کوئیسا اس طرح کا کچھ آگیا ہے تو یہ واو اس کو ملاوا نہ سمجھ گیا گلتی سے اس وجہ سے کیا کرتے ہیں ہاں پہ ایک علیف کا اضافہ کرتے ہیں یہ ہے اس کو بولتا ہے زائدہ علیف زائدہ ہے ایکسٹر ہے ٹھیک ہے یاد ہے نا اینے کوئی بھی الفابیٹ بعد میں اس کو نہ ملے مل جائے جس کو کوئی سمجھے کہ اس سے جڑتا ہوا ہے وہ اس وجہ سے یہاں پہ علیف جو ہے سیپریشن کے لیے پارٹیشن کے لیے آیا ہے یہ علیف کا کوئی خاص رول نہیں تھا جزم کرنے کے لیے جو نون ہٹایا گیا بس نون ہٹے گا لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ان تھا یہاں پہ علیف چپک چکا اور یہ واو جو ہے کیونکہ یہ واو کے اوپر سکون جزم دکھ رہا ہے اور اس کے بعد والے کوئی الفابیٹ کا اس کو جوڑ کے کوئی نہ پڑھ لیں اس وجہ سے وہ علیف یہاں پہ بیچ میں سیپریشن پارٹیشن کے لیے لائے گیا ہے ٹھیک ہے بس یہ یاد ہتنا آپ کو جیسے اپنے پڑھے تھے نا کہ دو زبر لگتا ہے تو اس کے بعد ایک علیف اضافہ کرنا پڑتا ہے اسم کے اندر دو زبر پہ ایک علیف تو ویسا یہاں سمجھ لو واو جزم آیا تو علیف لگے گا ایک علیف ایڈیشنل لگے گا پارٹیشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو بھی آئیں گا اس کو اس سے پارٹیشن کرنے کے لیے ایک علیف آئے گا کلیئر ہوا یہ تو یہ بن گیا اپنا فیل امر اس کا معنی کیا ہوں گے اکتوب اس میں جو ہے نا صرف اتنے ہی فیل بننے والے باقی فیل جو ہے یہ جو ہے یہ نہیں بنیں گے اس کو تو ڈیلیٹی مانا چاہیے میں نے فارمولے پڑھانے کی جکر میں کیا ہو گیا دیماغ ان لگایا حکوم کس کو دیں گے جو سامنے ان کو دیں گے جو بہائی نہیں ان کو کیا دیں گے میں خود کو حکوم دے سکتا کہ لکھ نہیں ہو سکتا نا جی ہاں تو حکوم کس کو دیں گے جو سامنے موجود ہے ان کو دیں گے تو حکوم بنے اکتوب اکتوبہ اکتوبو اکتوبی اکتوبہ اکتوب اکتوبنا اتنا ہے یہ بنیں گا امر فیل امر میں صرف اتنے رہیں گے باقی نہیں رہیں گے اگر بنتا ادھر سائیڈ میں تو ویسے ہی بنتا جس میں نے بنایا تھا تو یہ یاد اٹھنیلی بات ہے کہ فیل بنیں گا تو صرف اتنے ایریم بنیں گا امر امر اگر آپ کسی کو آرڈر دے رہے تو اتنے ایریم میں دیں گے ہاں اگر باقی ایریم میں جو بنیں گا وہ امر نہیں بنیں گا وہ بنیں گا لامے کئی کے ذریعے بنیں گا اسے چاہیے کہ وہ لکھیں کیا بنیں گا اگر وہ لکھ ایسا بول ساتھ ہے کہ وہ لکھ وہ ایک مرد لکھ وہ تو ہی نہیں سنیں اپنی بات تو اب ان کیا بولیں گے جیسے میں آپ سے بات کر دوں میں بولوں گا اسے چاہیے زید کو چاہیے کہ وہ لکھیں اسے چاہیے تو اس کو کیسا لکھیں گے عربی میں اس کو لکھیں گے اپن لامزیر لی لگا کے لی اکتوب لی اکتوب اب اس کو بھی جزم پہنائے دیکھو جہاں بھی آرڈر آئیں گا وہاں جزم آئے گا جزم کی حالت میں لکھیں گے لیکن لامزیر لی لگا کے لکھیں گے اس کو جوڑیں گے تو کیسا ہوں گا لی اکتوب ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آئیں گا بتا ہوں لی یک تو لی اکتوبہ نون گر گیا ٹھیک ہے جزم کہہ رہتے ہیں لی اکتوبہ یکتوب بونا تو بونا کا کیا ہوگا نون گر گیا تو یہاں پہ ایک علی فرہ جائے گا یہاں پہ کیا آئیں گا لی لی تکتوب لی تکتوب اس عورت کو چاہیے گا وہ لکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لام زیر لی ہو جائے گا لی تکتوبنا نہیں لی بولو کہ آئے گا تکتوبہ اور یہاں پہ آئے گا یکتوب یکتوبہ یکتوبو تکتوب تکتوبہ اور یہاں پہیں گا لی یک توب یا اس میں جو ہے نون نہیں گرتا مونس کا جمع ہوتی ہے نا مونس نون نہیں گرتا اس پہ کوئی اثر ہی نون لام زیر لی نے آکے اس کو اوپر جذم کی حالت دیا ہے لیکن سب جذم نے قبول کر لی ہے اس نے اپنا اوپر سے حرکت چھوڑ دیا جذم لے لیا اس نے نون چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا یہ نہیں چھوڑنا آ رہی نون یہ دیکھو نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ کیا ہوگا لی لی اکتوب یہاں پہ دیکھو اب یہ میں اس کو اوریجنل حالت میں دیکھ رہا اکتوب اکتوبو تھا پہلے یہاں پہ اکتوبو تھا تو جذم کی حالت یہ ہو جائے گی اور شروع میں اس کا حمزہ نہیں گرائیں گے یہ ہو جائے گا لی کیوں نہیں گرائیں گے جذم کیوں کہ صرف انہی حصے میں گرے گا باقی جہاں لامزر لی کے ذریعے یہاں لامزر لی لگا ہے یہاں ان چھے میں لامزر لی لگا ہے اور ان دونوں میں لامزر لی لگیں گا جہاں لامزر لی لگیں گا وہاں پہ یا علی یا تعلیف من نہیں گرے گا ٹھیک ہے یاد اٹھنا اس کو لی نکتوب لی نکتوب ٹھیک ہے اس کے ترانسلیشن کرلو فٹا فٹ لی اکتوب اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ لکھے لی اکتوبا مردوں کو چاہیے کہ وہ لکھے لی تکتب دیکھو لی تکتب اور لی تکتب یہاں پہ یہ اکتب ہے اکتب آپ لکھو لی تکتب ہو جائے گا تو اس ایک عورت کو چاہیے کہ وہ لکھے لی تکتبہ ان دونوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ لکھے لی اکتبنا ان سب عورتوں کو چاہیے کہ وہ لکھے اکتب آپ لکھو اکتبہ آپ دونوں مرد لکھو اکتبو آپ سب مرد لکھو اکتبی آپ ایک عورت لکھو آپ اکتبہ آپ دونوں عورت لکھو اکتبنا آپ سب عورت لکھو لی اکتب مجھے چاہیے کہ میں لکھوں لی نکتب ہمیں چاہیے کہ ہم لکھیں کلیر ہوا جی اگر یہ لامزیر لی کے ذریعے اگر آپ کو اچھے بولنا ہے تو آپ اسی فارمولے سے بولنا شروع کر سکتے ہیں لی یہاں پہ اصل میں کیا تھا لی تکتوبو تھا نہیں ہے حاضر کا سیگا لی تکتوبو تھا تو اس کا معنی ہوں گے آپ کو چاہیے کہ آپ لکھیں اکتوب مطلب ہوتا ہے آپ لکھو اور لی تکتوب کے معنی ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ لکھیں کلیر ہوا جی تو یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن ہے اس جگہ میں اس جگہ میں آرڈر دینے کے دو اپشن ہے ایک تو آپ لامزیر لی کے ذریعے بولو جس کے معنی ترجمہ ہوگا چاہیے کہ چاہیے کہ وہ لکھیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو یہاں پہ اس کے اندر بس اسی طریقے سے یہاں بھی آئے گا پھر لامزلی تک تو لگ تکتو بی تکتو بی نہ تھا وہ تو لی تکتو بی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہو جائے گا جلکہ سیم ایسی رہے گا لی تکتو اور یہاں پہ ہو جائے گا با لی تکتو با اور یہاں پہ ہو جائے گا لی تکتو بھو نہ تھا لی تکتو بھو نہ تھا یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا لی تکتو بھو نون گر جائے گا جزم کی حرات میں اور یہاں پہ کیا آئے گا یہ نہیں بدلے گا یہ ویسی رہے گا جیسا تھا اس کے اندر اپشن اپنا بدل دو آگئے اکتب تو لکھ اکتبی تو ایک عورت لکھ اکتبہ تم دونوں آدمی لکھو اکتبہ تم دونوں عورتوں لکھو اکتبو تم سب آدمی لکھو اکتبنا تم سب عورتوں لکھو یہاں پہ کہایا ہے ہوا لی تکتب تجھے چاہیے کہ تو لکھے لی تکتبی تو ایک عورت کو چاہیے کہ تو لکھے تو یہاں پہ چاہیے کہ ہوں گا اس طرح سے ٹرانسٹیشن کریں گے کلیر ہوا تو یہ آپ نے آج فیلی امر پڑھ لی ہے فیلی امر کے اندر بنانے کا فورمول بتا دیا آپ نے آپ کو فیلی امر میں فیل کو جزم کی حرات میں ڈالتا ہے جزم کی حرات میں ڈالنے کے بعد جتے بھی بیسک والے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اوپر جزم دکھاتے ہیں اور باقی سب کے اوپر سے نون گری آتا ہے سوائے جمع مونس کے ہیں ان میں سے نون نہیں گرتا ٹھیک ہے اور فیل ہے ہمارے جو ڈاریک بنتا ہے کہ کام کرو والا فیل اس میں صرف یہ چھ ایریا میں بنے گا مطلب حاضر میں ہی بنے گا مذکر حاضر اور مونس حاضر میں باقی جگہ میں جو ہے لامزیر لی کے جاریے آرڈر دیں گے چاہیے کہ وہ لکھے اسے چاہیے کہ وہ لکھے یا مجھے چاہیے کہ میں لکھوں اس طرح سے ہوگا کلیر ہو گیا سمجھا کی نہیں سمجھا ساری آخری والا جو آپ نے بھی کچھ بتایا ہاں میں نے آخری میں یہ بتایا کہ یہ جو چھے ہے سیگے چھے سیگے مطلب واہی تصنیہ جمعہ میں مذکر اور مونس حاضر یہ آلے چھے سیگے یعنی جو سامنے دیکھتے ہیں سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں سامنے جو بات سن رہے ہیں میری میں متقلم ہوں میری بات سننے میں سامنے ہو سمجھ لو اسٹوڈنٹس میں گلز بھی بائیز بھی ہیں تو جو ایک لڑکا سامنے ہے اس کو اگر بولوں گا لکھ تو یہ ہو گیا دو ہے دو کو بولوں گا لکھو دو سارے ہے تو سب کو بولوں گا لکھو یا کوئی لڑکی ہے اس کو بولوں گا لکھ یا دو ہے تو دو کو لکھو اور باقی تو سب جمع ہے تو لکھو سب لکھو تو یہ جو چھے ہیں چھے سیگے موزکر میں ایک دو دو سے زیادہ مونس میں ایک دو دو سے زیادہ ان کو ہی جو ہیں ہم فعل عمر میں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اکتوب اکتوبا اکتوبو اکتوبی اکتوبو اکتوبو نا اس طریقے سے یہ جو بادوالا دیکھ رہا ہے آپ کو اکتوب پھر اکتوبا پھر اکتوبو پھر اکتوبی اکتوبا اکتوبنا باقی سب کو آپ کو لام زیر لی کے ذریعے بنانا پڑے گا سمجھا کیا باقی سب کو لام زیر لی کے ذریعے بنانا پڑے گا لام زیر لی لگاتے کے ساتھ اس کو لام میں کئی بولتے ہیں لام زیر لی لگانے کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کے چاہیے کے چاہیے کے لگا کے آپ سب کو بنا سکتے ہیں چاہیے کہ وہ ایک آدمی لکھے چاہیے کہ وہ دونوں لکھے چاہیے کہ وہ سب لکھے چاہیے کہ وہ ایک عورت لکھے چاہیے کہ وہ دونوں عورت لکھے چاہیے کہ وہ سب عورت لکھے چاہیے کہ آپ ایک مرد لکھے چاہیے کہ آپ دونوں مرد لکھے چاہیے کہ آپ سب مرد لکھے چاہیے کہ آپ ایک عورت لکھے چاہیے کہ آپ دونوں عورت لکھے چاہیے کہ آپ سب عورت لکھے چاہیے کہ میں لکھوں چاہیے کہ ہم لکھیں اس طریقے سے سیگے بنیں گے تو آپ کو اس کو ریاد بھی کرنا ہے پہچھان بھی پہچھان سمجھنا ہے پہچھان یہ ہے کہ بعد میں جذم کی حالت ہوتی ہے جذم کی حالت ملتے کیا سمجھانا کہ شروع میں کس نے تو بھی اثر دالا ہے اس کے اوپر لام زیر لی نے اثر دالا ہے ان کے اوپر کس نے اثر دالا ہے ان کے اوپر فیل امرن اثر دالا ہے فیل امرن کے ذریعے اس پر اثر آیا ہے اس لئے جذم لیا ہے اس نے جذم لیا ہے سمجھ جانا ہے کہ فیل نارمل نہیں ہے اس کے اوپر کسی نے اثر کیا ہے اور اثر کرتے ہاتھ معنی میں تبدیلی آئے گی شروع میں اس کے معنی تھے تکتبو تکتبو مطلب آپ لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے لیکن جیسے یہ جذب کی حرد پہنچ گیا اور شروع میں علیف آ گیا تو معنی بن گئے آپ لکھو سمجھ آیا جی کل بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ریوزن کر لیں گے کل مطلب کل کا دن چھوڑ دو کل کا دن کل لینا ہے کل خلاس سر لے سکتے ہیں نہیں سر کل کل میں نہیں روگا سر اچھا پرسو جمعہ ہے نا جمعہ کو کلافی پرسو آپ ان فیلے نہیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ فیلے نہیں بھی اس جیسے یہ ہے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ سمجھ گیا تو وہ بھی سمجھ جائے گا انشاءاللہ اور ریوزن بھی ہو جائے گا اس کا پھر سر یہ کونسا فیل بتائے بھی آپ نے جو ہم پڑھ رہے بھی فیلے عمر ہے یہ فیلے عمر فیلے عمر پڑھ رہے ہم ٹھیک ہے پر یہ یہ والے بولو بولو زین آواز آئی سر آپ کو بولو بولو نہیں ابھی آئی نہیں تھی بولو ابھی بولو سب وہ تعمورونا بالمعروفہ نہیں ان المنکر کے اندر میں جو آیت کے اندر میں جو بولا گیا تو وہ یہی والا فیلیوز ہوتا ہے کہ اس میں نہیں وہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کا حکم دو برے سے رکھو عمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا نہیں کا مطلب ہوتا رکنا ہاں تو حکم دینے کے لیے اگر مجھے کسی کو حکم دینا ہے لکھو لکھنے کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے سمجھا سمجھ گیا سر میں یہ آیت تو میں پڑھاؤں آپ چاہیے تو لکھ لو گوائی کر کے گوائی کے اندر میں بھی یہ بڑھاتا ہے ہے نا ہاں دو عورتوں کو چاہیے یہ گوائی کے اندر میں دو عورتیں اور ایک مرد تو وہ یہاں پر آتا ہے نا جی صحیح ٹھیک ہے آپ کو اس کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ جمعہ کو ڈسکس کر لیں گے پھر ٹھیک ہے جی جی سلام علیکم